کسی کی عزت کسی کی آبروزنی کسی کی بیزتی زلت اور رسوائی کے لیے اپنی زبان چلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ کی الفاظیں کہ غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث سے پتہ چلتے کہ زنہ کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا لیکن غیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ جس کی کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت کی جائے تو اس کا کفارہ اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کیے غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو پھر دعا اللہم مغفر لاہو کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اگر مذکر ہے تو لاہو اگر معنس ہے تو لاہا اور اگر بہت سے ہیں تو ولاہم اللہم مغفر لاہم ولا نا کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے تو گویا اگر کسی کے لئے یہ بد اخلاقی کا کام ہو گیا شیطان کی اکساہٹوں میں آکے تو اس کا کفارہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لئے بھی بخشش کی دعا کرنا